بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ میری سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں پلکو کولمبا گھنہ اور حسین بنانے کے لئے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم لیں گے کیسٹر آئل دو چمچ لیں گے ہم اور اس کے بعد ہم لیں گے زیتون کا تیل وہ بھی دو چمچ لیں گے زیتون کا تیل اب ان دونوں آئل کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ ساب ستری ایک شیشی میں ڈال لیں خوشک میں خوشکی شیشی ہو تو پھر آئل خراب نہیں ہوگا اس کو آپ مسکارہ برش سے جو پرانا ہو یا پھر روئے کی مدد سے اپلائی کر کے رات کو سو جائیں اور پندرہ دن تک آپ نے یہ لگانا ہے اور پندرہ دنوں کے اندر اندر آپ کو اپنی پلکوں کی گرود میں واضح طور پر فرق دکھائی دے گا انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ یہ نسخہ کس قدر آسان ترین ہے کسی قسم کی کوئی محمد درکار نہیں ہے اور پندرہ ایکسٹرا افراجات ہیں جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ پلکوں کو لمبا دھنا اور خوبصورت بنانے کے لیے شیعہ بٹرٹ استعمال کیا جا رہا ہے میری ایک فرینڈ نے مارکٹ سے لینے بھیجا تو دکاندار ہمسنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے ہم تو نام ہی پہلی بار سن رہے ہیں پھر میں نے اپنی فرینڈ کو یہ نسخہ بنا کر دیا اس نے استعمال کیا تو بے حد اچھا غلط ملا آپ بھی یہ اوئل استعمال کریں اور اپنی پلکوں کو دلکش اور حسین بڑھائیں کیونکہ آنکھیں چھائے چھوٹی ہو یا بڑی لمبی اور حسین پلکیں آنکھوں کو بہت دلکش اور خوبصورت بنا سکتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل مائی بیوٹی کلینک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملجے اپنا اور اپنے گھر والا کا دھیر سارا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ